اینیو پلائیڈی بٹا اصل میں اینیو پلائیڈی کس چیز کے نتیجے میں پروڈیوس ہوتی ہے نون ڈس جنکشن کی وجہ سے اب نون ڈس جنکشن کیا ہوتا ہے دیکھیں سپوز ڈیٹ ہمارے پاس ایک کروموسوم ہے ایک سیل ہے اس سیل کے اندر نمبر آف کروموسوم ہے فور ہم کہتے ہیں کہ جب میاؤسس ہوتی ہے میاؤسس کے نتیجے میں ایک سل سے چار سل بنیں گے اور نمبر آف کروموسوم ڈاٹر سل میں ہاف ہو جاتے ہیں تو بیٹا جب پہلے میاؤسس ون ہوگی تو دو کروموسوم ادھر آ جائیں گے دو کروموسوم کدھر چلے گے اس سائٹ پر چلے گے میاؤسس ٹو ہوئی تو اس سل سے بھی دو سل بنیں دوسرے سل سے بھی دو سل بنیں تو نمبر آف کروموسوم کتنے کتنے آگے اس سل میں بھی دو آگے ادھر بھی دو آگے ادھر بھی دو آئے ادھر بھی کتنے آگے دو آگے تو ہم اس کو کیا نام دیں گے ہم کہیں گے this one is known as a disjunction اس کو کیا نام دیں گے disjunction کے کروموسومس نارملی طور پر الگ ہو گئے ہیں اگر کروموسومس نارملی طور پر الگ نہیں ہوتے دیکھیں ذرا بیٹا کروموسومس کے جو separation ہے وہ یا تو NFS1 میں ہوگی یا NFS2 میں ہوگی تو دیکھیں اس سیل کے اندر دو کروموسومس موجود ہیں کتنے ہیں دو کروموسومس موجود ہیں اب ہوا اس طرح سے کہ بیٹا میوسیس 1 ہوئی تو ایک سیل سے دو سیل بنے ایک کروموسوم ادھر چلا گیا دوسرا کروموسوم اس سائٹ پر چلا گیا یعنی کہ کروموسومس جو ہیں وہ نارملی طور پر الگ ہوگے ہم اس کو کیا نام دیں گے disjunction کا نام دیں گے لیکن یہاں پر جو non-disjunction ہو رہی ہے وہ NFS2 of meiosis 2 میں ہو رہی ہے دیکھیں یہاں سے ایک سیل سے دو سیل بنے ایک کروموسوم ادھر آ گیا اسی کروموسوم کے کاپی ادھر چلی گئی لیکن اس سیل کے اندر دیکھیں اس سیل میں بیٹا پورے کا پورا کروموسوم آ گیا اس کی جو کاپی ہے وہ دوسرے سیل کے اندر نہیں گی تو ہم اس کو نام دیں گے non-disjunction کا تو ضروری نہیں ہے non-disjunction NFS2 میں ہو non-disjunction NFS1 میں بھی ہو سکتا جیسا کہ بٹا meiosis 1 کے NFS1 میں دیکھیں یہاں پر جو کروموسوم سے وہ ایک ادھر جانا چاہیے تھا ایک ادھر جانا چاہیے تھا لیکن ہوا یوں کہ دونوں کروموسوم ایک ہی سیل میں چلے گئے اور دوسرے سیل کے اندر کوئی بھی کروموسوم نہیں آیا جب یہ ڈیوائیڈ ہوا اس کے نتیجے میں ایک کروموسوم ادھر دوسرا ادھر اور یہ دونوں خالی رہ گئے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ایک سیل کے اندر نمبر آف کروموسوم کم ہو گئے ہیں is that clear ایک سیل میں نمبر آف کروموسوم کم ہو گئے ہیں دیکھیں اس میں بالکل زیرو ہو گئے ہیں اس کے اندر بٹا زیادہ ہو گیا ایک meiosis 2 میں دیکھیں ادھر بٹا ایک کروموسوم ادھر آ گیا ایک ادھر چل آ گیا لیکن ساتھ میں جو gamits بنے ہیں ان کے اندر کروموسومز وہ ہیں وہ absence ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ جو gamit بنا ہے یہ والے جو دو gamits بنے ہیں جن کے اندر نمبر آف کروموسوم ہے ہی نہیں ان کو کیا نام دیں گے ہم ان کو نام دیں گے nullisomic cell کیا نام دیں گے nullisomic cell یعنی کہ ایسے سیل جن کے اندر جو کروموسومز ہیں وہ absence ہوتے ہیں کہیں گے کہ random abnormal number of کروموسومز ایک آرگنیزم کے اندر پائی جائیں گے اس کو کیا نام دیں گے انیوپلائیڈی کا نام دے دیں گے جیسا کہ یہاں پر دیکھ لیں ایک میں بیٹا کروموسومز زیادہ ہے ایک میں کروموسومز کیا ہے کم ہے ٹھیک ہے اب types of انیوپلائیڈی کی بات کرتے ہیں اس کی چار ٹائپس ہیں ہمارے اس بک کے اندر پہلی ہے منوسومک منوسومی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک جو کروموسوم ہوگا وہ missing ہوتا ہے suppose that دیکھیں انیوپلائیڈی کے نتیجے میں ہمیشہ جو چیز produce ہوگی ہم اس کو نام دیں گے syndrome کا کیا نام دیں گے اس کو ہم نام دیتے ہیں syndrome کا نام دیتے ہیں اب منوسومی کیا ہوتا ہے دیکھیں منوسومک میں ہے 2N-1 اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں ایک human کا cell لیتا ہوں تو human کے cell کا human body کا جو deployed cell ہوتا ہے اس میں کتنے کروموسوم ہوتے ہیں 46 ہوتے ہیں اور وہ ایک deployed cell ہے somatic cell ہمارا کیا ہوتا ہے deployed ہوتا ہے اس میں 46 ہیں لیکن جب اس 46 سے بٹا ہے deployed cell بنے گا تو 46 سے کتنے کروموسوم آئیں گے 23 کروموسوم وہ ہے deployed میں آئیں گے اب یہاں پہ منوسومی کو اس نے لکھا deployed یعنی کہ 2N-1 deployed 2N-1 یعنی کہ ہمارا جو deployed number ہے deployed بولتے ہیں بٹا وہ کروموسوم یا جنوم جس میں تمام جنز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کہلائے گا کسی بھی organism یا species کا کہہ کہلائے گا deployed number کہلاتا ہے اب ہمارا جو deployed number ہے وہ کیا ہے 23 آپ n کے جگہ پہ 23 پٹ کر یہ 2N-1 تھا نا تو minus 1 یہاں پہ لیکھ اس equal کرتے ہیں بٹا یہ آج جگہ 46 minus 1 اور یہ کتنے کروموسوم آجیں گے 45 آجیں گے اس کا مطلب کہ ایک کروموسوم کیا ہو چکا ہے missing ہو چکا ہے اس کا نتیجے میں syndrome produce ہو جائے گا جس کو آپ نام دیں گے mongolism کا down syndrome کا نام دیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہاں پر one کروموسوم جو ہوگا وہ کیا ہوگا missing ہوگا one کروم مو سوم کیا ہے is missing trisomic trisomic میں دیکھیں کیا لکھا گیا کہ two and plus one two and plus one اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک cell تھا ایک دو تین اور یہ کیا ہے چار ٹھیک ہے اب two and plus one کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں دو سلز بنے یہاں پر دو دو chromosome آنے تھے ایک اور دو اب یہ ہو گئے two and یہاں پر اگر ایک اور آ جائے plus one ساتھ میں chromosome آ جائے تو ہم اس کو کیا نام دیں گے ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس کیا آگے trisomic تو یہ جو condition ہے یہ کون سی آجے trisomic آجے جس میں آپ کہیں one condition کا نام دیں گے اس کے نتیجے میں ہمارے پاس syndrome produce ہوں گے اوپر والے کی میں نے بات کی تو down syndrome ہوں گے اگر بات کرتا ہوں تو یہاں پر آپ پاس client filter syndrome ہوتے ہیں وہ produce ہو جائیں نیچے والی side پر آگے tetrasomic condition tetrasomic condition میں 2n plus 2 2n plus 2 یہاں پر یہاں پر ایک tetraod one tetraod when extra tetraod is present one extra tetraod is present ایک extra tetraod بیٹا کیا ہوگا مجود ہوتا ہے یعنی کہ suppose that آپ کے پاس بیٹا یہ ایک chromosome ہے right اور اسی chromosome کی ایک identical copy ہے دونوں chromosome کو ملا کے پڑھیں گے تو ہم کیا نام دیں گے homologos kromosome کیا نام دیں گے homologos kromosome اس homologos kromosome میں بیٹا یہ کیا ہوتا ہے اس kromosome کو اس homologos pair کو ہم vivalent کا نام بھی دیتے ہیں اس ہم کیا نام دیتے ہیں tetraod کا نام بھی دیتے ہیں یعنی اگر میں پوچھ سکھلوں کہ آپ کی باڈی میں یا آپ کی باڈی کے ایک سائل میں کتنے vivalent ہوں گے آپ نے کہنا کہ 46 kromosome کتنے جوڑے بنیں 23 جوڑے بنیں 23 homologos pair ہوں گے اور اس homologos pair کا نام بیویلن ہے اس ہی 4 جب بیٹا یہ divide ہوا divide ہونے کے نتیجے میں دو اوپر جانے چاہیے تھے نیچے جانے چاہیے تھے اب دو جو اوپر جانے چاہیے تھے وہ تو چلے گے اس طرح سے اب لیکن یہ جو دو نیچے جانے چاہیے تھے وہ نیچے جانے کے بجائے وہ بھی یہاں بھی چلے گے اوپر وہ بھی کہاں بھی چلے گے وہ بھی ادھر اوپر چلے گے تو ہم اس کو کیا نام دیں گے ہم کہ this one is known as tetra tetrasomic condition جس میں extra tetrade مجود ہے پیر of chromosome پیر of chromosome میں کتنے chromosome آئیں گے دو chromosome کتنے آئیں گے دو chromosome یعنی کہ دیکھیں بیٹا دو chromosome extra مجود ہے نا تو ہم اس کو کہ نام دیں تیترا somic condition کا نام دیں گے تو دو extra chromosomes مجود ہیں یا one tetrade مجود ہے نیچے آج نالی somic نالی somic میں لکھا گیا ہے two and minus one یعنی کہ آپ کے پاس chromosome ہے وہ totally طور پر absent ہو جائے گا suppose that دیکھیں جب یہاں پر یہ tetrade ہے دوسرے cell میں چلا گیا تو نیچے جو cell کے اندر کوئی chromosome ہے نہیں ہے تو یہ جو cell ہوگا اس کو نام دیں گے ہم کہ this one is known as nullisomic cell یا پھر nullisomic gamit کا نام دیں گے that is اس کو represent کرنا ہے two and minus one سے جو aneuploid ہے یہ بہت important term ہے اور یہ آپ کو یاد کرنی ہے اور یہ خاص طور پر terms بھی یاد رکھنی ہیں اور disomic کیا ہوتا ہے دائی som کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ chromosome آنا ایک چاہیے تھا لیکن اگر دو chromosome آ جاتے ہیں تو ہم cell کو نام دیں گے disomic cell کا نام دیں گے ایک ساتھ ایک free چیز disomic clear ہے